السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آیودیاں میں بابری مسجد کی جگہ نئی مسجد کی تعمیر ایک اور تنازع کا شکار ہو گئی ہے تقسیم کے وقت پاکستان سے آنے والے ایک ہندو خاندان کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین اس کی ملکیت ہے لہٰذا حکومت کو اسے کسی کو الارٹ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے آیودیاں میں منہدم تاریخی بابری مسجد کی جگہ کے طور پر سپریم کورٹ کی ہدایت پر حکومت نے دھنی پور گاؤں میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے پانچ اکڑ ارازی الارٹ کی تھی لیکن دہلی میں رہنے والی دو بہنوں نے الہباد ہائی کورٹ میں عرضی دائر کر کے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زمین ان کی ملکیت ہے یہ نیا تنازع ایسے وقت سامنے آیا جب صرف دس دن قبل ہی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور کئی مسلم تنظیموں اور جماعتوں نے اسے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اسے حکومتی فیصلہ قرار دیا تھا رانی کپور، عرف رانی بلوجہ اور رامارانی پنجابی نامی دو بہنوں نے الہباد ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کر کے آیودیا کی دھنی پور گاؤں میں مسجد کی تعمیر کے لیے انڈو اسلامی کلچر فاؤنڈیشن کو پانچ اکڑ زمین دینے کے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے ان بہنوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد گیان چندر پنجابی انیس سو سنتالیس میں تقسیم وطن کے بعد پاکستان کے پنجاب سے بھارت آئے تھے اور فیضاباد زلہ میں محکمہ ارازی میں ملازمت کی اور وہیں رہنے لگے ان کا دعویٰ ہے کہ محکمہ ارازی نے ان کے والد کو دھنی پور گاؤں میں اٹھائیس اکڑ زمین پانچ برس کے لیے پٹے پر دی جس میں بعد میں توسیح ہوتی رہی اس کی رسید اور دیگر سرکاری دستاویزات بھی ان کے پاس موجود ہیں ان بہنوں کا کہنا ہے کہ بعد میں سرکاری ریکارڈ سے ان کے والد کا نام نکال دیا گیا انہوں نے اس کے خلاف ایودیہ کے ایڈیشنل کمیشنر سے بھی رابطہ کیا تھا جنہوں نے ان کا نام بحال کر دیا تاہم ایک دیگر افسر نے ان کے والد کا نام ایک بار پھر نکال دیا تھا جس کی خلاف الحال ایک مقدمہ چل رہا ہے دونہ بہنوں کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے اس مقدمے کا فیصلہ کیے بغیر ہی ان کی اٹھائیس اکڑ زمین میں سے پانچ اکڑ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے سنی وقف ووٹ کو دے دی ان کے وکیل کے مطابق اس معاملے پر اٹھائیس فروری کو سمات مقرر ہے ایودیہ میں نئی مسجد کی تعمیر کا نظم و نسق دیکھنے کے لیے تشکیل شدہ انڈو اسلامی کلچر فانڈیشن کا اس نئے تنازع پر کہنا ہے کہ حکومت نے یہ ارازی فراہم کی ہے اور اس مسئلے سے بھی حکومت ہی نمٹے گی فانڈیشن کے سیکریٹری اور ترجمان اتھر اسے نے اس حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس عرضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ درخواست دینے والوں ریاستی حکومت اور مقامی انتظامیاں کا مسئلہ ہے ہمیں تو یہ حکومت نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر یہ پانچ اکڑ زمین فراہم کی ہے اس لیے اسے ہی یہ دیکھنا ہے کہ یہ متنازع ہے یا نہیں دوسری طرف زلے کے ایش ڈی ایم ایشوک کمار کا کہنا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق زمین حکومت کی ہے اور اگر عدالت کوئی نوٹس بھیجتی ہے تو اس کا معقول جواب دیا جائے گا خیال رہے کہ اس سے قبل اس نئی مسجد کا سنگے بنیاز سے مسلمانوں کی کئی جماعتوں تنظیموں نے خود کو الگ کر لیا تھا مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ نے نئی مسجد کے سنگے بنیاز سے خود کو الگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قدم نہ صرف شریعت کے خلاف بلکہ بھارت کے وقف قانون کے بھی خلاف ہے ملک میں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کی بابری مسجد ایکشن کمیڈی کے سینئر رکن اور سپریم کورٹ کے وکیل زفریہ ابجلانی نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئی مسجد کا سنگے بنیاز نہ صرف شریعت کے خلاف بلکہ ملک کے وقف قانون کے بھی خلاف ہے زفریہ ابجلانی کا کہنا تھا کہ اگر کوئی غیر شریع کام ہو رہا ہے تو ہم اس کو طاقت سے تو روک نہیں سکتے جو ایسا کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے اور یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس مسجد میں کوئی مسلمان نماز پڑھے گا یا نہیں